امام حضرات واقف ہیں کہ ہمارے قوی سمیلن کی تہذیب ہے کہ وہ سرسوتی وندنہ سے شروع کیا جاتے ہیں اور ہمارے مشاہروں کی یہ تہذیب ہے کہ وہ نات پاک سے شروع کیا جاتے ہیں میں بانیان مشاہرہ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی مہمان شورا یہاں تشریف فرما ہیں ان کے بیچز لگائیں اور اس حضمت سے سرفراز کریں حضرات غزل زندگی سماج اور کائنات کو ایک ساتھ آہاتہ کرتی ہے غریب گھاس کی روٹی نمک سے کھانے لگا غریب گھاس کی روٹی نمک سے کھانے لگا یہ بات سن کے شہنشاہ مسکرانے لگا یہ بات سن کے شہنشاہ مسکرانے لگا جوان بیٹے کی دہشت ہے بوڑھی آنکھوں میں جوان بیٹے کی دہشت ہے بوڑھی آنکھوں میں ہوا کا جھوکہ درختوں پہ ہاتھ اٹھانے لگا آئیے حضرات زندگی کی بات کی جائے محبتوں کی بات کی جائے لیکن اس سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ مشاعرہ باتر تیب شروع ہو میری فیرس میں جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں مشاعرے کا بینر جس میں شورہ حضرات کے نام ہیں وہ مشاعرہ اسٹیج سے نظر ملا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے کا پوسٹر کچھ کہتا ہے مشاعرے کا اسٹیج کچھ کہتا ہے آئیے حضرات ہم ناتیہ ماحول کی جانب چلتے ہیں اردو کا یہ تعلیبین آپ سے گزارش گزار ہے کہ بارگاہ رسالت معاپ کے عذاب اختیار فرمائے نات پاک کا سننے کا جو ایک عدب ہے ایک قرینہ ہے اسے اختیار فرمائے میں اپنی فیرس کا ایک نوجوان شاعر جس کا تعلق تو بارہ بنکی سے ہے لیکن اس لقے پوری دنیا میں ہماری اور آپ کی عدبی نمائندگی کرتے ہیں بلند و بالا بزرگ و برتر زمی پہ کعبے کی سرزمی ہے بلند و بالا بزرگ و برتر زمی پہ کعبے کی سرزمی ہے رہی مدینے کی بات ازغر وہ آسماء ہے زمی نہیں ہے میرے چہرے پہ مدینے کی خاک مل دینا میرے چہرے پہ مدینے کی خاک مل دینا ایک یہی شکل ہے قدرت کو مو دکھانے کی آئیے حاضرین اکرام ہم چلتے ہیں اس مقدس محول کی جانب اور میں نوجوان شاعر جناب علی بارہ بنکی سے درقات کرتا ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں ناتیہ کلام سے اس تاریخی اور میاری مشاعرے کا باوکار آغاز کریں آپ شاعر جب مائک پر آئے اس کی آمد پر تعلیم بجا سکتے ہیں درمیان میں آپ کے دادو تحسین کا جو طریقہ ہے وہ اپنا ہے ناتیہ کلام کے لیے جناب علی بارہ بنکی آپ حضراتوں کا استقبال کیجئے حاضرین محفل ڈائس پہ بیٹھ ہوئے تمام شورہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نے سلام کیا ہے کچھ ادھار نہیں مائے گا آپ سے پھر سے سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک والے بھائی تھوڑا سا ایکو بڑھا دیجئے اور تھوڑی سی آواز تیز کر دیجئے آئیے ناتیہ پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمامی حضرات کے شرکت ہوگی جہاں کہیں سے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے اب اپنی دعاوں سے نواز سکتے ہیں حاضر کرتا ہوں مطلع بطور خاص سمات فرمائے نبی کی آمد نبی کی آمد نبی سے پہلے لوگوں نبی کا آگن مہک رہا ہے حاضر کرتا ہوں مطلع بطور خاص سمات فرمائے نبی کی آمد نبی کی آمد سے پہلے لوگوں نبی کی آمد نبی کی آمد سے پہلے لوگوں نبی کی آمد سے پہلے لوگوں ہو آمین آبی تمہارا دامن مہک رہا ہے تمہیں مبارک ہے چہرہ ایسا کہ جان رحمت کی حسن یوسف شبا مانگے ہے چہرہ ایسا ہے چہرہ ایسا ہے چہرہ ایسا جان رحمت کی حسن یوسف شبا مانگے نبی کو لے کر کہے حلیمہ نبی کو لے کر کہے حلیمہ ہمارا تن من مہک رہا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت شیر باشا اللہ کہے حلیمہ ہمارا تن من مہک رہا ہے اور اے شیر بطور خاص سماعت فرمائیں جی نایت کریں آلی بھائی حاضر کرتا ہوں شیر سماعت فرمائیں جی عطا فرمائیں بنے ہیں دولہ بنے ہیں دولہ بنے ہیں دولہ بنے ہیں دولہ رسول عربی دولہن سے ہوروں نے یہ کہا ہے کہہ دیئے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں بنے ہیں دولہ رسول عربی دولن سے ہوروں نے یہ کہا ہے بنے ہیں دولا version بنے ہیں دولہ رسول عربی دولن سے ہوروں نے یہ کہا ہے تمہیں مبارک ہے تمہیں مبارک ہو اے خدیجہ تمہارا ساجن مہک رہا ہے تمہیں مبارک ہو اے خدیجہ تمہارا ساجن مہک رہا ہے اور آخری شیئر محبتوں کے ساتھ سماتھ فرمائیں بہت خوبصورت نات پڑھنے ہیں علی صاحب صبح بو بکر فاروق عثمانو ہے دل بی لالو تلہا شمپیرو شبہ بو بکروں عثمانو ہے بو بکروں فاروق عثمانو ہے دل بی لالو تلہا شمپیرو شبہ رسول والے مہک رہے ہیں انہی کا گلشن مہک رہا ہے رسول والے مہک رہے ہیں انہی کا گلشن مہک رہا ہے رسول والے